بھی آسان نہیں رہا کڑوی دوائیں جے پر بھی بھاری ہو گئیں پبلک کار ہو گئیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری نمائندہ دعا مرزا ان سے جان لیتے ہیں جی دعا بتائیے گا جی بالکل بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں نئے پاکستان میں امید کی جا رہی تھی کہ چیزیں بہتر ہوں گی رمضان کی بھی آمد آمد ہے لیکن عوام کا یہ کہنا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے ان کا جو ہے گزر بسر وہ شدید مشکل بھی ہو چکا ہے ہر چیز میں پچاس یا سو روپے کا اضافہ بھی ہو گیا ہے لیکن مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے مزید بھی پوچھ لیتے ہیں اچھا آپ بتائیے گا پہلے راشن کتنے کا تھا اب کتنے کا آتا کتنی مہنگائی ہوئی پہلے تقریباً تین ہزار سے پینتیس سو میں مہینے بار کا راشن آ جاتا تھا اب تقریباً یہ سکسٹی فائیب ہنڈرڈ روپے سے کام نہیں ہو رہا سو پینسٹ سو کا آیا خاصہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ کسی طور بھی ایسی تبدیلی ان کو منظور نہیں ہے فوری طور پر مہنگائی کم کی جائے رمضان میں سپیشل پیکیجز بھی دیے جائیں تاکہ لوگ آرام سکون سے روزے بھی رکھ سکیں اور اس کے بعد عید کا جو خرچہ ہے وہ بھی یہ لوگ کہاں سے نکالیں گے مزدور طبقہ ہے وہ طبقہ ہے جو روز اپنی چیزیں بیچ کر یہاں پر اپنے گھر کا گزر بسر کرتے ہیں لیکن لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ان کو مسائل بھی ہو رہے ہیں اور فوری طور پر وزیراعظم عمران خان سے اپیل بھی کر رہے ہیں کہ فوری طور پر مہنگائی کا طوفان ہے وہ بھی کم کی جائے مجھے لگتا ہے یہ متاثرین میں سے ہے اس لئے یہ رکی بھی ہیں آج آپ بتائیں گے کہ مہنگائی کتنی ہو گئی ہے مہنگائی ہنڈر پرسنٹ ہو گئی ہے تو کیا کہلن جائیں گے کیا اپیل کریں گی اپیل یہ ہی ہے کہ مہنگائی کم کریں کتنی کم کی جائے کیا کتنے میں راشن آتا تھا اب کتنے میں آتا ہے راشن کو تو چھوڑیں مطلب کہ اتنی کم ہونی چاہیے کہ ایک متوسط گھر آنے کے لوگ جائیں باعث زندگی گزار سکیں کتنے بچے آپ کے دو تو مطلب گزر بسر ہو جاتا ہے آرام سے ہاں جہلا کا شکر ہے دونوں ہزمن وائف جوب کر کے جو ہیں وہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں دونوں ہزمن وائف جوب کر کے بھی صرف گزر بسر ہوتا ہے تو وہ لوگ جن کے گھر میں خواتین نہیں کم آ سکتی خواتین باہر نہیں جا سکتی ان کے لئے بہت زیادہ مسائل ہیں عوام کا یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم ان کی بات سنیں اور تبدیلی کو واقعی اچھی تبدیلی میں تبدیل کریں بہت شکریہ دعا مرزا آپ ہمارے ساتھ تھی اور بڑی عالمی کمپنیوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی حامی بھر لی ہے وزیر خزانہ عصد عمر کا دور ہے